آپ کا دھیان اس بات کے اوپر آکرشت کرنا چاہوں گا عبدیقش مہدہ فیملی کوچ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پتی پتنیوں کا ویواد کہ بچہ کس کے خبزے میں جائے گا بچی کس کے خبزے میں جائے گی الیمنی کی اماؤنٹ کتنی ہوگی کب دی جائے گی کیسے دی جائے گی گھر کس کے خبزے میں جائے گا کس کے حصے میں جائے گا فیملی کوچ کا مطلب ہم صرف یہی سمجھتے ہیں اور بہت سارے جتنے بھی سنمانی سدسیوں نے کہا ہے ہی ہی کا ادھارن دیا ہے میں منطری جی آپ سے ہاتھ جوڑ کر منتی کرنا چاہوں گا ہم ایک ایسے سماج کے اندر رہتے ہیں جہاں ایک نئی سنسکرتی کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بوڑھے ماباپ جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑھے ہو جا رہے ہیں تو اس دیش کے اندر بہت سارے اول ایج ہومز کھولے جا رہے ہیں مرد آشرم کھولے جا رہے ہیں کیا ان کے لئے کوئی قانون ہے کہ جن ماباپ نے اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑھے ہو گئے بچے کی شادی ہو گئی تو بہو کو ماباپ پسند نہیں آ رہے اپنے ساتھ سسر پسند نہیں آ رہے بیٹا اپنے ماباپ کو بو سمجھ رہا ہے اور ایک دن دونوں بیٹا بہو اپنے بوڑھے ماباپ کو اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں اور جس طرح گھر کا کچھرہ اٹھا کر ہم باہر پھک دیتے ہیں تو ہم انہیں اول ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دے رہے ہیں میں تمام سدسیوں سے ہاتھ جوڑ کر وننتی کرنا چاہوں گا میں بھی دیوالی کے وقت اور انگاباد کے میرے چناوی شیطر کے ایک اول ایج ہوم میں گیا تھا منتری جی حیرانی ہوئی وہاں پر دیکھ کر کہ ایک ریٹائر جج ایک ریٹائر جج وہاں پر اس اول ایج ہوم میں ہے مجھے یقین نہیں ہوا جب میں نے اس کا نام سنا کہ اس کے بیٹے اتنا بڑا گھر ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت غریب ہے کہ اب ماں باپ کو پال نہیں سکتے ہیں لیکن ایک ریٹائر جج بھی اس اول ایج ہوم میں جب ہم نے دیکھے تو تب سمجھ میں آیا کہ یہ سماج کہاں جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کا خانون ہونا چاہیے فیملی کوٹ کے ذریعے پتی پتنیوں کا ویواد تو جو ہے یہ زندگی بھر چلتا رہے گا انہیں بھی انصاف ملنا چاہیے لیکن وہ بورے ماں باپ کہاں جائیں گے فیملی کوٹ کے اندر کچھ ایسا سیکشن لائے جائے کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کو پورا دان سمجھ کر کچھرا سمجھ کر اول ایج ہوم میں دار رہا ہے اسے اخبار کے اندر ایک نوٹیفیکیشن اپنی تشویر کے ساتھ اپنی فوٹوگراف کے ساتھ اس اخبار میں اسے یہ نوٹیفیکیشن دینا ہوگا کہ میں اپنے ماں باپ کو اول ایج ہوم میں دار رہا ہوں ایسے بچوں کو ایسے بچوں کو سماج کے سامنے ہمیں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے لائیے قانون برنا وہ بورے ماں باپ جو روٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے ان کا خصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا پونہ میں کسی اول ایج ہوم کے اندر جائیے زیادہ تر وہ پریوار کے بڑھے ماں باپ ملیں گے جن کے بچے انجینئر ہو گئے انجینئر ہونے کے بعد وہ یو ایس میں پیسہ کمانے کے لیے گئے پیسہ کمان رہے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے ایک کمرے کا گھر نہیں ہے تو اول ایج ہوم میں لے کے جا کر چھوڑے ہیں یہ ایک سنسکریٹی ہم دیولپ کر رہے ہیں فیملی کوٹس کے ذریعے میں منطری جی آپ سے یہ انوروک کرنا چاہوں گا یا آپ کچھ ایسا قانون ان لوگوں کے لیے بھی لے کر آئیے جو بچے اپنے ماں باپ کو آج یہاں پر لیدا کر چھوڑے ہیں